میں ہوں فضل قاسم سب سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ہم لوگ ہمیشہ سے عظیم کرتے آئے ہیں کہ اگر ہم یونیورس کے کسی دوسرے پلینٹ پر پیر رکھیں گے تو وہاں کی ہائی گریوٹی ہائی ٹپریچر ہائی پریشر اور سات بیٹ اٹمسفیر کی وجہ سے ہم منٹوں میں تباہ ہو جائیں گے ہم وہاں پر سروائف نہیں کروائیں گے بٹ بٹ میں اگر کہوں یونیورس میں ایسے بھی پلینٹس موجود ہیں جن کا ماحول ہمیں تباہ کرنا تو دور ہماری صحت اتنی تندرست ہو جائے گی کہ آپ کو ایسے محسوس ہونے لگے گا کہ آپ کو سوپر پاور مل گئی ہوں اور میں مزاگ نہیں کر رہا حال ہی میں سائزدانوں کو کہیں سارے ایسے پلینٹس ملے ہیں جو جمعین سے کہیں گناہ بہتر ہیں ان پلینٹس پر زندگی بہت ہی ریپڈلی اور بہت ہی لمبے عرصے کے لیے ایوالو ہو سکتی ہے تو آخر کون سے ہیں یہ پلینٹس تو چلیں آج ان کے بارے میں جانتے ہیں چینل پر آنے والے نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی حیرت انگیز معلوماتی ویڈیو موصول ہوتی رہے ناظرین انٹائر انورس میں زمین اکلوتا ایسا پلینٹ ہے جس میں سمپل زندگی سے لے کر کمپلیکس لائف فارم سب ہی لیونگ اورگنزم جو کتنے بھی ایکسٹریم انوائرمنٹ میں رہنے کے قابل ہیں یہ سب کو دیکھ کر ہم زمین کو اکلوتا یا یونیک پلینٹ مانتے ہیں مگر کئی سارے ریسرچر کا یہ کہنا ہے کہ ایسے کئی سارے دوسرے پلینٹ ہو سکتے ہیں جن کے انوائرمنٹ زمین کے انوائرمنٹ سے زیادہ اچھے ہوں پر کیونکہ ہم زمین پر رہ رہے ہیں اور اس لیے ہم بیٹر پلینٹ کی تلاش میں ہیں ہم پورے کا پورا ورک زمین میرر ایمج میں لگا رہے ہیں جو کہ ٹوٹلی غلط ہے اور اس لیے 5 اکتوبر 2020 میں واشنگٹن یونیورسٹی اور ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن کے اسٹرو بیالوجسٹ ڈارک سکولز مکوچ نے اپنے نئے مشن کی شروعات کی اس مشن کے ذریعے انہوں نے ایسے پلینٹ کو اپنا ٹارگٹ بنایا جو زمین سے سب ہیمانوں میں بہتر تھے اور آپ بروسہ نہیں کریں گے ان کو ایسے پلینٹ ملے دی اور وہ بھی ایک یا دو نہیں بلکہ پورے چوبیس چوبیس سوکر ہیبیٹیبل پلینٹ بنیادی طور پر سکولچ اور ان کی ٹیم نے پلینٹ کو کھوجنے کے لیے ایک الگ اپزوریشن کرنے کا تیہ کیا اس کے لیے انہوں نے کریٹیریا کی لسٹ بنائی اور اگر کوئی بھی پلینٹ اس کریٹیریا کو فالو نہیں کر رہا تھا اس کا مطلب وہ پلینٹ سوپر ہیبیٹیبل نہیں تھا تو یہ ایک سمپل طریقہ تھا جس سے وہ پلینٹ کو فلٹر کر رہے تھے اب آپ مجھے بتائیں کسی بھی زندگی کو سروائف کرنے کے لیے کون سی چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے ایک مناسب درجہ حرارت، ایڈموسفیر، پانی اور بہت ساری زمین کا ایریا انہی سب فلٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے کریٹیریا طے کیا جن میں سے سب سے پہلے کریٹیریا تھا ایج آف ہوسٹار عام طور پر جب پلینٹس کو اچھلور کیا جاتا ہے تب سائنسدانوں کا مین فوکس ہوتا ہے یلو سٹار یعنی سن جیسے سٹار کو دھونا مگر اس بار سکوٹس مکوچ کی ٹیم نے یلو ڈاوز کے ساتھ ساتھ اورنڈاوز سٹار کو بھی اپنا ٹارگٹ بنایا جو کہ کولر، ڈیمر، لیس میسیو ایسے کرنے سے ان کا مین ایڈوارڈج تھا سٹار کا لائف سپینڈ دراصل ینورس میں جتنے بھی یلو ڈاوز ہیں ان کا لائف سپینڈ دس بلین سال تک ہی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اورنڈاوز سٹار دگنے سال تک جیتے ہیں یعنی بیس سے پچاس بلین سال اور اس کا مطلب سمپل تھا اس پلانیٹری سسٹم میں کوئی بھی زندگی موجود ہوگی تو وہ زمین کے مقابلے میں دو یا تین گناہ زیادہ عرصے ہوگی تو وہ زمین کے مقابلے میں دو یا تین گناہ زیادہ عرصے کے لیے ایوالو ہو سکتی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سٹار کو زیادہ پرانا ہی ہونا چاہیے کیونکہ ایونچولی پرانے سٹار کی انٹیریئر جیو تھرمل انرجی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھنڈی ہو جاتی ہیں دوسری کریٹریہ کی طرف جو کہ پانی ہے جیسے ہی پلانیٹ ری بیلڈ سسٹم مل جاتا ہے تو سب سے پہلے کام ہوگا اس پلانیٹ اور کو سٹار کے بیچ میں فاصلے کو میر کرنا اس سے ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی پتا چل سکتا ہے کہ وہ پلانیٹ ہیویٹیبل زون میں ہے کہ نہیں تو اس چیز کا پتا لگایا جا سکے کہ اس پلانیٹ پر پانی کتنے پرسنڈ ہے اب اس کریٹریہ لسٹ کے تیسرے فیکٹر سائز اینڈ ماس اوف پلانیٹ اگر ہم زمین کے بازوں کی بات کریں تو ہماری کوئی یونیورسل زبان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک لینگویج بیریئر لینگویج بیریئر پیس کرنے کرتے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جتنے زیادہ مشہور زبانیں سیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ فائدہ آپ کے کیریئر کو ملتا ہے ریسرچر کے مطابق آپ کا دماغ بھی زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے اس کے ساتھ نئی زبانیں سیکھ کر آپ دوسروں کے کلچر اور ہسٹری کے بارے میں بھی جان سکتے جائیں گے اور انٹرسٹنگلی نئی زبانیں سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی مہنگے بورنگ کورسز میں اپلائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ دوئل لینگو پر آپ یہ سیکھ سکتے ہیں بلکل فری اور انٹرٹیننگ میں یہ مینر میں دوئل لینگو دنیا کی مشہور طرح زبانیں سیکھنے والا سارٹ ویر ہے جہاں آپ چالیس پلس زبانیں سیکھ سکتے ہیں انگلیز زبان کے ذریعے وہ بھی صرف دس منٹ دے کر اور اگر آپ کو انگلیز کا مسئلہ ہے تو انگلیز سیکھنا کسی گیم سیکھنے جیسا آسان ہے کیونکہ یہ ایپ فوکس کرتا ہے آپ کے سننے سمجھنے اور لکھنے کی سکل پر پلس صرف دو ہی ایکسرسائز کر کے آپ بن سکتے ہو پروفیشنل کسی بھی زبان میں یہ آپ کو ورائٹی آف ٹاپک کے ساتھ آپ کو زبان سکھائے گا آپ بات کرتے ہیں ہیوٹیبل پلانٹ کے کریٹیریا نمبر تیم کے جو کہ ہم سائز اینڈ ماس آف پلانٹس ریسرچر کے مطابق کسی بھی پلانٹ کا سائز اور ماس لائف کو ایوالب ہونے میں مدد کرتا ہے بیسیکلی ان کا کنسپٹ بہت سمپل تھا جتنا بڑا سائز اتنا بڑا ہیوٹیبل سرفیس ایریا اور جتنا زیادہ ماس اتنی زیادہ گریوٹی بھی گریوٹی زیادہ یعنی تھکر موسٹ ٹیبل آٹموسفیر اور یہاں پر ایک کنڈیشن یہ ہے پلانٹ کا ماس زمین کے ماس سے ایک شارہ پانچ سے دوگنا بڑا ہونا چاہیے تاکہ پلانٹ کا انٹیریر لمبے عرصے کے لیے ہیٹڈ رہے گا اور یہ گرم انٹیریر کور کو مولٹن رکھنے میں مدد کرے گا اور اسی کی وجہ سے پلانٹ کے اردگرد پروٹیکٹک میگنٹ میگنٹک فیلڈ ایکٹیف رہے گی اور اگلا کریٹیریا تھا ٹمپریچر کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی پلانٹ کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو گرم ٹمپریچر میں سروائیو کرنا جیسے گرم تیل میں ہارڈ ڈالنا اور اسی لیے سائنٹس ایسے پلانٹ پر فوکس کرتے ہیں جس کا ٹمپریچر زمین کے ٹمپریچر سے پانچ سیلسیس کم یا زیادہ ہوتا ہے کروں تو وہاں پر مائکروب جاندار اسی ایکسٹریم ٹمپریچر میں زندہ رہتے ہیں اب انہی سب فیکٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے سائنٹس کو چوبیس پلانٹ میں ملے ہیں لیکن ابھی بھی ان پلانٹ پر ریسرچ جاری ہیں اور انہی پلانٹ میں سے ایک کو دو سوپر ہیبیٹیبل پلانٹس ملے ہیں جن کا سرفیس ٹمپریچر زمین کے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر ہے اور وہ دو پلانٹس ہیں کے او آئی سائنٹس کے مطابق یہ دونوں ایسے پلانٹس ہیں جس پر ہر پوسیبل چیز موجود ہے جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں ان شارٹ یہ دونوں زندگی کے لیے پرفیکٹ پلانٹ ہیں پہلا پلانٹ ہے کے او آئی پلانٹس کے مطابق یہ دونوں ایسے پلانٹس ہیں ایک ایسا پلانٹ جس کا سرفیس ٹمپریچر زمین کے مقابلے میں مائنس ٹو پائنٹ فور ڈگری سیلسیس سے کم ہے ساتھ ہی اس کا ماس زمین سے سیون پرسن زیادہ ہے اور سائز آٹھ گنا زیادہ ہے اور زمین کا حصہ بھی زیادہ ہے زیادہ ماس کی وجہ سے گریوٹی بھی زیادہ ہے اور انہی سب فیکٹر کی وجہ سے اس پلانٹ کا آٹمسفیر بھی کافی سٹیبل ہے اب اگر وارٹر سورسز کے بارے میں بات کریں تو ہوسٹ سٹار اور پلانٹ کا فاصلہ دیکھتے ہوئے سائنٹس یہ اندازہ لگا ہے کہ وہاں بہت زیادہ مقدار میں پانی موجود ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اور اب بات رہی کہ او آئی ٹرپل پائی فور پوائنٹ زیرو ون تو اس پلانٹ کا سرفیس ٹمپریچر ٹونی سیون ڈگری سلسیس یعنی پرفیکٹ ہے ہیومن کے زندہ رہنے کے لئے ان فیکٹ اس پلانٹ میں لگتار نیٹروجن سائکل شروع ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں نیٹروجن سائکل زمین کے لئے کافی ضروری ہے کہ بائیو کیمیکل کے نتیجے میں نیٹروجن مختلف کیمیکل میں تقسیم ہوتے ہیں جیسے امینو ایسیڈ پروٹین ڈین ہے اور ہمیں مدد کرتے ہیں ماحول کو صاف کرنے میں جتنا زیادہ نیٹروجن ہوگا اتنا ایکو سسٹم تیزی سے ایوال ہوگا اور ان بیریکٹی ماحول بھی صاف ہوگا لیکن کیونکہ ان کو حال میں دریافت کیا گیا ہے اس لئے اب تک ان پلانٹ کی ڈیٹیل معلومات سائنٹس کے پاس بھی نہیں ہے اس پر ریسائش شروع ہے لیکن ان دونوں پلانٹس کو چھوڑ کر ایسے بھی کہیں پلانٹس ہیں جو زمین کی مقابلے میں زیادہ ہیوی ٹیبل ہیں ایکسٹریمنی زیادہ نہیں لیکن کافی زیادہ تو چلو دیکھتے ہیں کہ ان کیٹیگری میں کون کون سے پلانٹس ہیں پہلا ہے LHS1140B دراصل اس پلانٹس کو 20 اپریل 2017 ایم آرٹھ پروجیکٹ کے دوران ٹرانزٹ میتھر کے ذریعے ڈسکور کیا گیا تھا بنیادی طور پر ایم آرٹھ پروجیکٹ روبوٹک لیبارٹری ہے یہ لیبارٹری ریڈ ڈاوپ سٹار کے برائیٹنس کو ابزرب کرتی ہے جس کا نین گول ہے جو ریڈ ڈاوپس کے سامنے سے گزر رہے ہیں کیونکہ ریڈ ڈاوپس چھوٹے ہوتے ہیں اور اسی لیے کوئی بھی پلانٹ اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو پلانٹ کا بڑا حصہ کور کر لیتا ہے اسی طریقے سے اس پلانٹ کو بھی ڈسکور کیا گیا ہے ڈسکوری کے بعد اس پلانٹ کے سرفس کو ڈسکور کیا گیا تب یہ بات سامنے آئی کہ اس پلانٹ کے آئرن نکل کور نے اس پورے پلانٹ کے سیمیٹی فائی پرسن لینڈ ماس کو کور کیا ہے لاوہ کی شکل میں لیکن اصل ٹوچس تو یہ ہے لینڈ گرم تبتہ لاوہ کے بوجود سائنٹس کو اس کے کور کے نیچے فور پرسن پانی ملا ہے اور ان کے مطابق یہاں مکمل زمین کے نیچے اور بھی باری مقدار میں پانی موجود ہے اور اس سے کہیں سارے سائنٹس نے یہ بھی اندازہ لگیا ہے کہ یہاں زیر زمین بہت پانی موجود ہے اور اگر میں اس کے آٹمسفیر کی بات کروں تو میسیونیس کی وجہ سے گرین ہاؤس ایفیکٹ نے آٹمسفیر کے ساتھ ایک اچھا بیلنس بنائے رکھا ہے پر اگلا پلانٹ تو ایسا ہے کہ سائنسدینوں کو اتنا ہیوی ٹیبل لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس پلانٹ پر ایکسٹر ریٹیل زندگی کی جانت برطال کے لیے کئی سارے میسیج بھی بیج رکھے ہیں اور وہ پلانٹ ہے لیوی ٹین بی سیونٹین مارچ تونٹی سیونٹین ایک پلانٹ کو ریڈیل ویلیسٹی طریقے سے دریافت کیا گیا منادی طور پر ریڈیل ویلیسٹی طریقے میں ہوتا یہ ہے کہ دوسرے ستارے کی پرسپیکٹی سٹار کی پوزیشن کو افزارب کیا جاتا ہے اگر سٹار کی پوزیشن لگتار آگے پیچھے ہو رہی ہو اس کا مطلب اس سسٹم میں کوئی تو میسیف پلانٹ موجود ہوتا ہے جو اس ستارے کو گریویٹیشنل ایفلوینس کر رہا ہے تو جب اس پلانٹ کی افزارب کیا گیا تب اس پلانٹ کی پوزیشن کو سٹڈی کرتے ہوئے ایسا نوٹس کیا گیا تھا کہ اس پلانٹ پر پانی بہت ہی زیادہ مقدار میں موجود ہے اور یہاں ہر زندگی کے لیے امینو ایسیڈ اور ہائٹرو کاربنز بھی باری مقدار میں موجود ہیں مختصرا یہ پلانٹ پرفیکٹ ہے اور شاید ایسا بھی میسیجنگ ایکسٹرا تیرسٹریل انٹریجنس اور میٹی ارگنیزیشن نے الگ الگ میسیجز اس پلانٹ پر پیجے ہیں اور ان میں سے ایک میسیج تھا شارڈ میوزیکل کمیونکیشن سینٹیفیٹ ٹیٹیوریل آباوٹ آور لوکیشن ان دا یونیورس اس کا مطلب ہے لیویٹ این بی پر انٹریجن زندگی اگر موجود ہے تو جل ہی جائیں جائیں گے یہ سب سن کر آپ کو اندازہ تو ہو رہا ہوگا کہ سینٹیس کس لیول پر کام کر رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے سینٹیس لوگ اتنی خاص کھوز بین نہیں کر رہے ہیں دوسرے پلانٹس کی ایلین کی ایکسٹرا مگر ٹرس میں بڑے سکیل پر یہ کام ہوتا ہے سینٹیس بہت کیورس ہے کہ یونیورس میں کیا رکھا ہوا ہے یہ تو ہم نے بات کی یونیورس میں موجود ہیویٹیبل پلانٹس کے بارے میں اب آپ اعتبار نہیں کریں گے ہمارے سولر سسٹم میں بھی ایسا بوڈی ہے جو کہ سوپر ہیویٹیبل کٹیگری میں آتا ہے اور یہ مزاگ نہیں کر رہا اور نئے پلانٹ کی بات بھی نہیں کر رہا کلیسٹو اس کا نام ہے سیکنڈ لارجس مون آف یوپیٹر اس تصویر میں آپ کو یہ وائٹ سپار دکھائی دے رہا ہے یہ آئس ہے سب سے پہلے بیڈ انیکٹیو روکی بوڈی اس کو کہا گیا تھا مگر انیس سو نوے میں ثابت ہوا کہ کلیسٹو میں آئس سی سرفیس کے نیچے سالٹی آوشن موجود ہے اور بہت ہی جلد اس آوشن وارٹر کو راکٹ پروپیلینٹ کے پروسس میں استعمال کیا جانے والا ہے اور یہ ہی نہیں اس ٹرومینس نے اس مون کے ایڈموسفیر کو بھی ڈیٹیٹ کیا ہے اور ان کا اندازہ ہے کہ انسان اس سان کے اوپر سانس بھی لے سکیں گے بس یہاں پر ایک چھوٹی سی پابلم ہے جوپیٹر سے آرہا ہائی اماؤنٹ آف ریڈییشن اگر ہم نے بس اس کا حل نکال لیا تو کلیسٹو میں وہ سب موجود ہے جو کہ اس کو سوپر ہیوٹیبل پلینر بناتا ہے اچھا ایڈموسفیر اور لو گراویٹی تو آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین مارس کے بعد کلیسٹو ایک نئی ہیومن کالونی بن سکتی ہے مستقبل میں لکھئے اپنا جواب نیچے کامنٹ سیکشن میں اور اگر اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھنے ملا ایک لائک ضرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لو تاکہ ہماری اندھا آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکو سی یو نیکس ٹائم خدا لائک لائک لائک